نظم و ضبط کسی بھی فوج میں حاسی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جس کے سبب فوج ایک مضبوط قوت کے طور پر دشمنت کا مقابلہ کرتی ہے جبکہ فوجی پریٹ فوجی نظم و ضبط کی اکاسی کرتی ہے لہٰذا کسی بھی فوج کی پریٹ دے کر اس کی پیشاورانہ خوبیوں کا بہو بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس حلسلے میں ایک بار پھر برطانیہ میں مجود دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین فوجی اکیرمی پینڈیٹ میں دنیا بار سے آئے فوجی دستوں کی پریٹ کا مقابلہ ہوا جس میں فوجی پریٹ کے ایک ایک پہلو کو جنچا گیا اس مقابلے میں پاکستان کا سبز ہزالی پرچند تھامے ہماری بڑی فوج کے جوانوں کا دستہ بھی شامل تھا جن کی آمد سے برطانیہ کی ملٹری اکیرمی کی فضاء اللہو کی صداوں سے گونجوٹھی جن کی قدموں کی تھاب سے دنیا بار سے آئے فوجی دستیں متاثر ہوئے اس کٹن مقابلے کے بعد ایک دستے نے اول پوزیشن حاصل کی اور وہ تھے ہاکی وردی میں ملبوس ہمارے شیر جوان ظلفکار کے امیر حالو تارک واری سرور تفیل بٹی شبیر راشد حسین اور شیر و لالہ کی داستانوں کے راوی پاکستر زمین کے گازی یہ فوج ہے جس نے جیتی ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جی سکتی یہ بیس کروار پاکستانیوں کی امیدوں کا مرکز ہیں امان تقوی جہاد فیسر بلالہ کی دولت سے فیضیاب ہیں یہ سبت حلالی کی سلامتی کے زامن ہیں اگر ہماری فوج دنیا آلہ میں پاکستان کا پرچم اتنا بلند کر سکتی ہے تو کیا ہم نہیں پاک فوج کا ادنا سا سپاہی بھی ہمارا فہر اس قوم کی مان اور ملکی شان ہے جو جوان جان ہتیلی پر رکھ کر سردی گرمی حشکی اور تری دن اور رات میں تمیز کیے بغیر کارگر جیسی برفانی اور توفانی علاقوں کے بلندوں بالا پہاڑوں پر صرف اور صرف ہماری حفاظت کے لیے پہڑا دیں جو جوان اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیں ہم ان جوانوں کی قربانیوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں ایسی فوج کہیں نہ سنی ہے نہ پڑی ہے نہ دیکھی ہے کوجیں امن کی زامن ہوتی ہیں سومالیا دیکھو عراق دیکھو شام دیکھو برما دیکھو یمن دیکھو اور افغانستان دیکھو یہ فوج نہیں یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کا احسان ہے گیروں کی محبت میں ہم اپنوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو جوان ہمارا ہاتھ نہ چھوڑے ہم گیروں کی ہاتھ تر ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں کسی کو ایوب ہان زیاء اللہ اور پرویز مشرف یا ان کی باقیادت میں سے کسی سے کوئی ذاتی یا سیاسی مسئلہ ہے تو وہ ان سے ان کا حساب لیں ایک نہیں سو بار لیں لیکن ہدارہ چٹیل میدانوں بیابانوں سہراؤں اور کالے پہاڑوں پر ملک و قوم کی حفاظت کے لیے پہرہ دینے والے ہمارے ان شہینوں جانبازوں اور قومی ہیروز کو بیچ میں نہ لائیں رات کی طریقیوں میں سرحدوں پر پہرہ دینے والے جو جوان اللہ ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں پاک فوج یہ کسی کے لیے کوئی پارٹی یا کوئی جماعت نہیں یہ پوری قوم کی محافظ ہے سواج پاکستان کے سر فروش جوان اس طرح ملک و قوم کے لیے جان ہتھیلی پر لکھ کر قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں اس طرح یہ قوم بھی اپنے ان جوانوں پر مرد مٹنے کے لیے ہر وقت ہما وقت تیار ہے مسائل سیاسی ہوتے ہیں ترمیال میں فوج کو گسیٹا جاتا ہے معاملات سماجی ہوتے ہیں یا پھر مذہبی وہاں بھی مفت میں پاک فوج کو نشانہ بنایا جانے لگتا ہے ملک سیاہ و سفید کے مالک تو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سے ووٹ لینے والے وقت گزرنے کے بعد عوامی مسائل کا رونا رہتے ہیں لیکن وقت پر عوامی مسائل کوئی حال نہیں کرتا پاک فوج کا قصور تو صرف یہ ہے یہ اس ملک اور قوم کی محافظ ہے جس ملک کو توڑنے فوج کو بدنام کرنے اور قوم کو تقسیم کرنے کے لیے امریکہ بھارت اور اسرائیل برسوں سے کیا کچھ نہیں کر رہے باطل قوتیں اپنی تمام ترسالشوں منصوبوں اور نباک عظائم کے پاکستان کا آج تک کچھ نہیں بگار سکیں وہ حصیت مسلمان ہمارا یہ امان ہے کہ پاکستان کا آئندہ بھی کوئی کچھ نہیں بگار سکے گا پاک فوج کے جوان ہمارے اور ہم ان کے ہیں جس طرح ان جوانوں کی جانے ہمارے لیے ہر وقت حاضر ہیں اس طرح پاک فوج کو بھی جب بھی ہماری ضرورت پڑی ہم اپنے اس فوج اور محافظوں کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے اللہ ہم سکت کا حامی و ناصر ہو دوسری طرف وزیر آزم نے وزیرستان میں پاک فوج کی کربانیوں کو حراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا چند دشمن اناثر قبائلی علاقوں کے گیور عوام کو ورگلا رہے ہیں مگر ریاست ان اناثر کو آمن میں حلل ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی وزیر آزم عمران ہان نے شمالی وزیرستان میں ہونے والے دہشت کرت حملے کی صحت مضمت کی ہے جس میں پاک فوج کے تین افسران اور ایک جوان نے جامع شہادت نوش کیا وزیر آزم نے شہادہ کے اہل حانہ کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور زہمی ہونے والے جوانوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی